وہ آپ کو میمن فیملی جی وہ میں اپنے ہوئی ڈسکس کرنے والے ایک میمن فیملی کا جو کیس تھا جو تو ایسی تو کئی فیملیاں تباہ ہوئی ہے اس کیس میں آپ انوالف ہوئے تھے اس میں اللہ جنرل تصیب کرے جنرل مصرف کو سب سے بڑا رول اس نے ادا کیا میں جنرل صرف کے پاس ہم لوگ کھانا کھاننے کے بعد بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے کہا جنرل صرف آپ سے ایک گزاری سے کل آپ جا رہے ہیں ریاض کنگ عبداللہ سے ملنے کے لیے یہ ایک میمن فیملی ڈرگ کے معاملے میں یہ اندر ہے وہ لوگ فرس کلاس کی ٹکٹ لے کے پورا خاندان سترہ آٹھرہ آدمی سے فرس کلاس کی ٹکٹ سے ٹرول کر کے آئے اور فائسٹار اور سیون سٹار ہوتل ان کی بوک ہے اور ان کے پاس سے ڈرگ نکلی ہے وہ کہتے ہیں ہمیں اس ڈرگ کے باتے میں کچھ نہیں پتا ایجنٹ نے ہم کو یہ چپل دیا تھا کہ یہ عمرے کے چپل ہے تو ہم نے وہ گھر سے جو عمرے کے چپل پہن کے آئے تھے تو اس چپل کو ہم نے اپنی ہیڈ بیگ میں رکھ دی اور اس نے سب لوگوں کو دیا تھا تو یہ بے گناہ ہے کروڑ پتی عرب پتی ہے تو کل آپ عبداللہ کے پاس جا رہے ہیں تو کنگ عبداللہ سے کہے کہ اس معاملے میں کوئی ہیلپ کریں تو جنرل مشرف کے کہنے پر کنگ عبداللہ نے اوڈر دیا فورنڈ منسٹری کو سعودی ایمبیسی نے پھر یہاں کی حکومت سے بات کی اس ایجنٹ کی آفیس پہ جب چھاپا مارا تو وہی چپل جس کے اندر ہیروین پیک تھی وہ سارا مال یہاں سے نکلا تو پروف ہو گیا کہ یہ لوگ بے گناہ تھے پھر ان لوگوں کو جل سے باہر نکالا اور دوسرے سال کیونکہ وہ لوگ تو حج نہیں کر سکے تھے دوسرے سال کنگ نے اپنی طرف سے گیس کے طور پر ان لوگوں کو حج کے لئے بلائے اور وہ لوگ حج کے لئے آئے مگر اس میں کریڈٹ گوز ٹو جنرل مشرف مشرف صاحب نے آپ نے ان سے بات کی اور چیزیں ہوئی